کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک سوداگر تھا اور بڑا مالدار بھی تھا وہ مختلف جانوروں کی بولیاں بھی اچھی طرح سمجھتا تھا اسی دن اس نے اپنے مویشی خانے میں گدھے اور بیل کو آپس میں باتیں کرتے سنا بیل گدھے سے کہہ رہا تھا تم خوش قسمت ہوں جبکہ میں سارا دن حل چلاتا ہوں اور تم مزے سے رہتے ہوں گدھے نے کہا میرا کہا مانو تو تم بھی آرام پاگے کل کام کے وقت بیمار پڑ جانا تو مالک تم سے کام نہیں لے گا بیل نے خوش ہے کر تجویز پر پورا عمل کرنے کا یقین دلایا سوداگر نے ان کی باتیں سن لے مگر خاموش رہا اگلے دن جب ملازم نے بیل کے بیمار ہونے کی اطلاع دی تو سوداگر مسکرا دیا اور کہا کہ گدھے کو لے جا نوکر گدھے کو لے گیا اور شام تک کام لیا رات کو جب گدھا آیا تو بیل نے شکریہ ادا کیا کہ تمہاری تجویز خوب رہی اور مجھے آرام کرنے کا موقع مل گیا گدھا دن بھر مشقت سے چور چور اس وقت تو خاموش رہا لیکن جی میں سوچتا رہا اچھی نصیحت کی کہ خود مصیبت میں پھنس گیا اگلے روز صبح سوداگر پھر مویشی خانے پہنچا تاکہ گدھے اور بیل کا معاملہ دیکھے آج اتفاق نہ اس کی بیوی بھی ساتھ تھی اس وقت گدھا بیل سے پوچھ رہا تھا کہ آج کیا کرو گے بیل نے کہا آج بھی میں بیمار ہوں گا گدھے نے کہا نہیں ایسا غضب نہ کرنا مالک کہہ رہا تھا کہ اگر بیل تندرست نہ ہوا تو اس کو زبا کر دیا جائے گا اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج کام پہ جاورنا جان کو خطرہ ہے سوداگر یہ سن کر ہنس پڑا اس کی بیوی نے حیران ہے کر پوچھا اب کیوں ہنسے سوداگر نے کہا مجھے گدھے اور بیل کی باتوں پر ہنسی آگئی بیوی نے دریافت کیا کہ ان میں کیا گفتگو ہوئی سوداگر نے کہا یہ ایک راز ہے اگر ظاہر کر دیا تو میری جان کو خطرہ ہے بیوی اسرار کرنے لگی اور کہا کہ تم بہانے بناتے ہوں درست بات نہیں بتائی تو میں اپنے آپ کو قتل کر لوں گی سوداگر نے اسے بہت سمجھانا چاہا لیکن وہ اپنی زد پر اڑ رہی اور ساتھ ہی وہ رونا پیٹنا شروع کر دیا سوداگر پریشان ہو گیا کہ اگر بتاتا ہوں تو میری زندگی پر حرف آتا نہیں بتاتا تو یہ جان کھو دیتی ہے اس فکر میں کھڑا تھا کہ کتے نے مرغ سے کہا کہ تو آج بھی مرغیوں کو ڈانٹ رہا ہے مرغ بولا کیوں آج کیا بات ہے کتے نے کہا آج ہماری مالکہ مالک سے ایسے راز دریافت کرنے پر اسرار کر رہی ہے کہ اگر بتا دیا تو مالک کی جان خطرے میں پڑ جائے گی مالک نہ بتائے تو مالکہ جان دینے کے لیے تیار ہیں مرغ نے کہا مالک بے وقوف ہے جو ایک بیوی کو قابو نہیں رکھ سکتا مجھے دیکھو میں نے پچاس مرغیوں کو سمحال رکھا ہے اگر میری مرضی کے مطابق کے خلاف ذرا بھی کام کریں تو مار مار کر سیدھا کرد یہ سن کر مالک نے ہنٹر اٹھایا اور بیوی کو مارنا شروع کر دیا عورت در گئی اور سودادر کے قدموں میں گر کر معافی مانگی کہ تمہاری مرضی کے خلاف آئندہ کوئی کام نہیں کروں گی اور کبھی زد نہیں کروں گی